ظلم کی کس میں کیا ہے؟ قرآن بیان کی قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر ایک مختصر سی بات عرض کرنی ساتھویں بارے کی یہ آیت نازل ہوئی اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں ہے یعنی ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ ان کے لئے امن ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہ ہدایت کی آفتہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت ہم پر بڑی بھاری ہے اس لئے یہ کوئی نہ کوئی کسی سے چھوٹی موٹی زیادتی کر چکا ہے اور اللہ فرماتے ہیں ایمان ہو ظلم نہ ہو ہم تو پھر مارے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھے ہو یہاں ظلم کا وہ معنی نہیں ہے بلکہ ظلم کا وہ معنی ہے جو حضرت لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا تھا سب سے بڑا ظلم معلوم ہوتا ہے ظلم کی بھی قسمیں ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے جابونیہ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ عَظِيم بے شک شریک البتہ ظلمِ عظیم ہے بڑا ظلم ہے اس ظلم سے بھی بچو شرک والے ظلم سے کسی کو نہ حق قتل بھی نہ کرو کسی کی زمین بھی نہ دباؤ کسی کے پیسے ادھار لیے ہوئے مکر نہ جاؤ معاملات کو صاف رکھو مال نہ دباؤ کسی کا کسی کی جہدات نہ دباؤ کسی کا پیسہ نہ دباؤ عدالتوں کے ذریعے ٹھانوں کے ذریعے کچہریوں کے ذریعے مقدمات کر کے اور اپنا اثر رسوخ جمع کر کسی کی دولت کو ہڑپ نہ کرو یہ ظلم ہے یہ بھی ایک ظلم ہے کہ افسر اپنے ماتاتوں کو بربقت تنخواہ نہ دے یہ بھی ظلم ہے یہ بھی زیادتی ہے ماتاحت پورا کام نہ کریں یہ بھی ظلم ہے یہ بھی زیادتی ہے ظلم کی کئی صورتیں ہیں رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی ظلم خون ریزی کرنا یہ بھی ظلم جہدات پیسہ دبانا یہ بھی ظلم یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں صورتیں ہیں آئے ذرا حدیث پاک کے ذریعے ایک اور ظلم کی شکل بتائیں ایک صحابی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اس بیٹے کو ایک غلام دو اور غلام بھی دو اور غلام دینے پر گواہ بھی بناو کہ میں نے غلام دے دیا اور گواہ بھی کس کو بناو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناو کہ میں نے یہ غلام دے دیا ہے آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تُو نے اپنے ہر بیٹے کو غلام دیا ہے اس بیوی کے بیٹے کو تُو دے رہا ہے لیکن اس سے پہلے والی اولاد پہلے والے بیٹے ان میں سے ہر ایک کو تُو نے غلام دیا اس نے کہا جی نہیں میری اس بیوی کا مطالبہ ہے کہ میں اس کے بیٹے کو غلام دوں اور اس پر گواہ بھی کس کو بناو آپ علیہ السلام کو تو آگے حضور علیہ السلام کا جملہ سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تُو ایک کو غلام دے گا اور دوسرے بیٹوں کو نہیں دے گا یہ ظلم ہے اور محمد ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنتا حضور نے یہ فرمائے یہ ظلم ہے یہ یہ زیادتی ہے گریبان میں جھانکے نہ آپ ذرا دیکھیں تو سیندر کتنے ما شاء اللہ تحجد گزار ماتھے بے محراب اور مالی معاملات صفر مالی معاملات میں بالکل سیرو وہاں ایمان عبادت ذکر و عذکار کچھ کام نہیں کرتے ایسے ایسے اندر سے لوگ موجود ہیں بہت ظاہر ایسے لگتا ہے بین الاقوامی مسکین ہے اس بیچارے کو کسی چیز کا بھی پتا حالات کھولو ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں مسکین مسورہ ظالم البتن ماتن کے اعتبار سے ظالم اور صورت کے اعتبار سے مسکین فقیر یہ شکل ہے